عوض بللہ احمد اشتبان راجعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج انشاءاللہ کرونا وارث کے موضوع بات کریں گے کرونا وارث بڑھتا ہو فلاو جو کرونا وارث کا جو دن و دن فگر بڑھ رہا ہے وہ کرونا وارث کے مواد کا یا کرونا وارث کے جو مریض نئے آرہے ہیں اس کے مطلقے بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت میر بنی ہوگی ابھی تک کرونا وارث کے جو مریض ہیں تقریباً پوری دنیا میں جو ابھی تک کرونا وارث کے پوری دنیا میں مریض ہیں وہ پنچتالی لاکھے اوپر ہو چکے ہیں تقریباً ساڑھے پنچتالیس لاکھ سے بھی اوپر ہیں اب پانچ مہینے سے یہ لگ بگ یہ سسٹم جو تناؤ چار رہا ہے کرونا وارث والا اگر اس کو مہینے پر ملٹیپلائی کریں تو ایک مہینے کا نون لاکھ مریض بنتا ہے اب اور مہینے کا مہینہ پورا نہیں گزرا ابھی پانچ مہینے ہو گئے ہیں تو اور مہینے ہر مہینے میں پر مہینے میں یہ آرہا ہے نون لاکھ مریض ہر مہینے میں آرہا ہے اور ہر مہینے کا جو مریض ہے وہ پچھلے مہینے سے ڈبل آرہا ہے اگر پہلے مہینے میں پچاس ہزار آرہا ہے تو دوسری مہینے میں لاکھ آگیا تھا ایسے آرہے ہیں پہلے دو تن مہینے جو مہینے فروری اور مارش کے مہینے میں اس میں کام تھا اس کا فلاو لیکن اب جو اپریل آیا اور مئی آیا اس میں تو اس کا فلاو بہت زیادہ شدت سے بڑا ہے تو اس مریض جو ابھی تک جو مریض اپنا صحیح یاب ہوئے ہیں وہ تقریباً ساڑھے سولہ لاکھ مریض جو ابھی تک صحیح یاب ہوئے ہیں اور اس کی جو مواد ہیں تقریباً تین لاکھ آٹھ ہزار کے قریب یہ لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں دنیا سے فوت ہو چکے ہیں میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پہ لوگوں نے لاکڈون بھی کیا ہے دنیا میں اور لوگوں نے ملکوں کو شہروں کو بند کر دیا کارور بند کر دیا بڑی پروازے بند کر دیا سمندری جو سفر تھے وہ بھی بند کر دیا جو ہوائی سفر تھے وہ بھی بند تھے جو زمینی ٹرانسپورٹ تھے وہ بھی بند کر دیا اور لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے کارور تھے لوگوں کے جیسے اپنا ریڈی باندھ تھے تقریباً وہ بھی باندھ تھے یا اور دوسری 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 جتنے لوگ تھے وہ تمام جو اپنا سسٹم تھے وہ تمام باندھ تھے لیکن پھر بھی اس کا فلاو رکا نہیں تو یہ دن دن بڑھتا جا رہا ہے لاکڈون کا کوئی مجھے لگتا ہے کوئی فائدہ دنیا میں نہیں ہوا کہ دنیا میں جس طریقے سے لاکڈون کا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ایسا فائدہ بالکل ہی نہیں ہوا تو اس پہ تو آپ کنڈم ہی کرتے ہیں کہ لاکڈون کا کسی کو فائدہ ہوا ہو آپ دیکھ لیں پہلے پاکستان میں پہلے کتنے مریض تھے جب اٹھارہ سو دو سار مریض تھا تو آپنا وہ لاکڈون نہیں تھا اب جب لاکڈون لا گیا تو ابھی پاکستان میں جو چالیس ہزار کے قریب مریض ہو چکے ہیں چالیس ہزار کے قریب مریض ہو چکے ہیں اور تقریبا آٹھ سو کے قریب لوگ دنیا سے بواس سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں یہ لاکڈون اگر ہوتا تو میبھی ایسا ہی ہوتا ایسے ہی result ہوتے لیکن لاکڈون کا مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ ہوا اگر لاکڈون انہوں نے کیا ہے تو صرف محجدوں پہ صرف محجدوں پہ کیا ہے پوری دنیا میں دیکھو محجدیں بند ہیں مکہ معظمہ سے لے کے مدینہ منورہ سے لے کے بیت المقدس سے لے کے اور ہماری ہر گلی کوچے کی جو محجد ہے وہاں پہ تک لاکڈون ہے لیکن ابھی آپ نے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا جو ہماری گلی کوچوں میں جو محجد ہیں وہاں تک لاکڈون کا فلاہو انہوں نے اتنا مضبوط کر دیا ہے تو ابھی جو دیکھیں آپ نے کل پورسوں یا علی تشریف والے جو علی کے اپنا جو میں شہادت پہ اتنا وہ گم و گصہ تھا ان کا اپنا کراچی کی سڑکوں پہ ملتان کی سڑکوں پہ لاہور کی سڑکوں پہ گامے شرک کربلاجیوں جتے بڑے بڑے جلوس ماتم نکلیں ان پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا لاکڈون کا اگر اس لاکڈون پہ اس پر اثر ہوتا تھا وہ بھی آج اس کا رلڈ اور ہوتا تقریبا جتنے وہ لوگ جم میں غفیر تھا اتنا بڑا پندال سجایا ہو تھا لوگ کتنا کلومیٹر سفر کر کے جا رہے ہیں لیکن اس کا کسی بندے کو سمجھنے کی بات ہے کسی بندے کو اپنا وہ کرونا وائرس نہیں ہوا لیکن وائرس آتا ہے تو محجد میں آتا ہے وائرس آتا ہے کسی دھرگاہ پہ آتا ہے کسی ایسے سسٹم میں آتا ہے جہاں لوگوں کا اسلامی تقریبات ہوتے ہیں یا اسلامی سسٹم جمع لوگ ہوتے ہیں اسلامی سیکھنے کے لئے اکران سیکھنے کے لئے محجد میں نواز پڑھنے کے لئے ترابی پڑھنے کے لئے ایون کے جو اپنا ہمارا ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے اس میں بھی نہ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ ترابی کی اپنا نواز پڑھنے کی اجازت ہے نہ فرض نواز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن کل جو ان کا سسٹم تھا مجھے ان پر تنقید نہیں ان کے مسئلک پر کوئی ایسا بہتباؤ نہیں ہے یا کوئی ایسا مجھے وہم نہیں ہے لیکن مجھے یہ کہنے سے گورنمنٹ کو تو خوش کے ناکھنے لینے چاہیے جب آپ سنیوں کی مجھدیں بند ہیں جب تمام دوسری مجھدیں بند ہیں تو پھر ان کو کیوں اجازت دے دی گئی لاغڈون ان پر کیوں نہیں اپنا جو کورونا ویرس ان پر کیوں نہیں اپنا حاوی ہوا مجھد میں کیوں آوی ہوتا ہے یہ تمام باتیں سوچنے والی ہیں اور ہمیں سوچنا بھی چاہیے پھر اگر ایسا ہونا اگر لاغڈون پہلے کھول دیتے یا ویسے مجھد میں آنے دیتے ادھر اپنا زیادہ ویرس فیلتا ہے جب انہوں نے اتنا بڑا جلوس کٹھے کی ہیں پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں وہ غالبا ایران میں کیا ہوا ہے عراق میں کیا ہوا ہے شام میں کیا ہوا ہے دوسرے تیسرے شہر میں جو جہاں مجھورٹی میں جو اہلے تشیر رہتے ہیں ادھر اتنا بڑے جلوس تھے ادھر کرونا بارس نہیں فیلا لیکن فیلا صرف فیلتا ہے تو صرف مجھد میں فیلتا ہے مجھد کا مغل بھی وہ پکڑتا ہے کیوں پکڑتا ہے بھائی نہ تو سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا مرکز کی گورنمنٹ نے ایکشن لیا نہ پنجاب گورنمنٹ نے ایکشن لیا ملتوان میں بھی ویسے چل رہا تھا لہول میں بھی ویسے چل رہا تھا کراٹی میں بھی ویسے چل رہا تھا حیدر آباد میں بھی ویسے چل رہا تھا اور دوسرے تیسرے چھوٹے شہر ہیں ادھر کوئی تداد کا پتہ نہیں راولپنڈی میں مرکز کی گورنمنٹ ہے ادھر بھی ویسے چل رہا تھا کوئی ایسا شہر مجھے بتاتے ہیں عمام پاک شہید کی جو علی پاک کی جو شہادت کا وہ غم و غصہ نامنا آیا گیا ہو یا شہادت کا وہ ماتمنا کیا گیا تمام لوگوں نے کیا ہے جو لوگ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو دعاوں میں کیا ہے نمازوں میں کیا ہے فرض نمازے پڑھ کے کیا ہے ترابی کی نماز پڑھ کے کیا ہے تو ان کے سیلس والا کو اپنا فاتحہ پڑھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے پیٹ کے کی ہے یا ادھر کورونا فارس کیوں نہیں پیلا سامنے کی بات ہے جی اب ادھر نہیں پیلا تو آپ خدا آرہای یار محجدیں کھول دیں محجدیں کھول دیں محجدیں کیوں نہیں کھولتے آپ محجدیں کھولیں خدا کے لئے محجدیں کھول دیں محجدیں عواد کریں لوگ اپنا عبادت کریں اللہ کو یاد کریں اور دوسرے تیسے جو اپنے مذہبی فریزی ہیں وہ عدا کریں کیوں نہیں آپ کرنے دیتے محجد میں آپ نواز پڑھتے ہیں ایک نواز فرض کا 27 نوازین کا سواب ملتا ہے تو اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک نواز کا آپ کو سواب ملے گا ایسا تو نہیں چلے گا نا میری یہ اب سے پور زور اپیل ہے گورنمنٹ سے بھی اور اپنے جو ہمارے حکومتی آدارے ہیں دوسرے تیسے مرکل سے بھی سندھ سے بھی پنجاب سے بھی جتنے بھی ہیں محجدوں کھولنے پر گھور کر ہمارا لاس جمعہ آ رہا ہے جمعہ تالویدہ آ رہا ہے اس کو کھولنا چاہیے اور لوگوں کو جمعہ تالویدہ پڑھنے کے جاتھ دینے چاہیے بہت شکریہ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ مہینے میں اتنے بڑے کیس آ گئے ہیں پھر میں ادھر آتا ہوں پہلے کی بالی بات گئے پانچ مہینے میں اتنے کیس آ گئے پانچ مہینے یہ اور ہو گیا تو تقریباً اس کی تداد اگر ایک مہینے میں نون لاکھ کیس آ رہے ہیں تو ممکن ایک مہینے میں اٹھارہ لاکھ کیس بھی آئیں گے تو اس کی تداد آنے میں دنوں میں دن وزن بڑھتی جائے گی رکے گی نہیں تداد اس کی بڑھتی جائے گی تو بہت شکریہ ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے ہماری جو اداریں حکومتیں ان کو بھی سوچنا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر جو لوگ ان کو بھی سوچنا چاہیے تو اس پر غور کرنی چاہیے لوگوں میں تھوڑی نرمی کرنی چاہیے اب اگر آپ ہم کو بند کر کے رکھیں گے عوام کو بند کر کے رکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کا بھلا ہونے والا یا کوئی سسٹم صدا ہونے والا ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اگر سسٹم صدا ہوتا لاغ ڈون سے تو یہ شیعوں کا یا اپنا ایلیت شیعوں کا وہ یہ بھی بند کرتے کیوں نہیں کیا بند پہ اس کو بند کرتے اگر اسے ہیں تو کتنے لوگ ابھی تک زیادہ کیسز آ جاتے جتنے لوگ باہر نکلے تھے تو قریب میں ہر بندے کو اپنا کرونا وائرس ہو جاتا ابھی تک تو لاکھ دو تین چار لاکھ بند آج ہی پاکستان میں آج جانا تھا دنیا میں آج جانا تھا دوسرے جدر ہوا تھا لیکن وہ تو کچھ نہیں ہوا تو میری اپیل ہے پرزور اپیل ہے ہمارے حکومتی اداروں سے اور دوسرے تیسر لوگوں سے اس سسٹرم کو بند کیا جائے اور لاکڈون کو کھولا جائے جو مظہور لوگ ہیں یا دوسرے لوگوں ان کو اوپر آئے وہ مظہوری کریں اپنے بی بچوں کا پیٹ پالیں اپنی خاندن کی کفالت کریں بہت شکریہ تینکیو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں مزید دوسری ویڈیو لے کے اور ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمی حاضر ہوتے رہیں اوکے اللہ حافظ تینکیو گوڑ لک